اس مبارک سلسلے کا دسویں حلق سمعات فرمائیں الحمد للہ وکفا والسلام والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلی المجتفى اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الهاشم اسیب علا وعلى آله واصحابه نجوم الهداء اما بات فکت قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المزید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا اليک الزکر لتبین مال الزلا وقال في مقام آخر لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا منهم يتدو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكیهم قال النبی صلی اللہ علیه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم صدق اللہ علیه العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذا لمن الشاهدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ارادران اسلام واجب الاحترام بزرکو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو دروس قرآن کے سلسلے میں تفسیر قرآن کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ تفسیر کا مانا سب سے پہلے سمجھیں کی کیا ہے تفسیر کا موضوع جو ہے وہ تو علم قرآن ہے اور اس سے بڑی عزمت والا کوئی موضوع دنیا میں نہیں ہے تفسیر کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کا کھولنا ظاہر کرنا کسی بھی یہ سفر کو سفر کہتے ہیں کہ سفر میں انسان کے اخلاف جو ہیں مظاہر کرنا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا تھا کہ تم فلا شخص کو جانتے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہم نے کہا پھر کیسے جانتا ہے کہ یا تو آدمی کسی کا ہمسایا رہا ہو یا سفر اکٹے کیا ہو تو سفر کا مانا یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاف انسان کا خل ہر کس کھل جائے کسی بھی یہ کہتے ہیں وہ صبح ہی اضاعت پر صبح جب کھل گئی نوشن ہو گئی کسی بھی یہ جو عورتیں بے فرضہ ہوتی ہیں یا جے سفور کہہ رہا کھلنے والی بے فرضی کرنے والی تو اس تفسیر صفی اپنا تفسیر جو ہے اس کا ماجہ بھی ہوئی ہے تو اس کا معنی بھی ہے کہ کھولنا اب یہ اسطلائی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن کے معانی کو مقہون کو کھولنا بیان کرنا یہ تفسیر ہے اسی کے ہم معنی تشریح اور توضیح کا لفظ بھی آیا اسی طرح ایک لفظ تعبیل تعبیل کا معنی تعبیل رویہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیل جو ہے اس کو بھی عربی میں تعبیل کہتے ہیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یعقوب علیہ السلام آئے تو کہا کہ حاضر تعبیل رویہ آیا یہ ابباجان میرے اس خواب کی ساتھ ہے تعبیل کا معنی مقصد بھی ہے تعبیل کا معنی تفسیر بھی ہے لہذا بعض علماء کرام نے تعبیل کو بھی تفسیر کے معنی میں لیا ہے جیسے کہ تیسری صدی کے سب سے پہلے مفسد جو ہیں محمد بن جریر الضبری انہوں نے ہر جگہ لبل تعبیل کو استعمال فرمایا ہے اور سر اقوال جو ہیں جمع فرمایا ہیں لیکن مراد اس سے تفسیر اب یہ بات ہے کہ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو عالم رحمت اللہ علیہ السلام اور تسلیم کے زمانے میں تو سب سے بڑا اللہ کی رحمت اناعیت کرم تھا کہ جب کوئی مسئلہ آیا حضور نبیات برما دیا کیونکہ جس طرح اللہ نے قرآن کا پڑھانا قرآن کا حضور سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کر کے محفوظ کرنا اسی طرح اس قرآن کا بیان اس کی تفسیر بھی اللہ نے رب جائے اسی بھی یہ قرآن نے کہا کہ لا تحرک بھی لسانک میرے محبوب یب یبریل پڑے آپ زبان مبارک کو حرکت نہ دیں لا تحرک بھی لسانک لتا جلبی کیونکہ جب جبریل اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تو حضور آیت سے آیت سے تلاوت کرتے ہیں تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے کوئی آیت بھول نہ جائے اللہ نے فرمانی آپ سے خلیفتہ کریں آپ بالکل قرآن جب بڑھا جائے تو قرآن بسو یہ ہمیں آہستہ بھی نہ پھر اِنَّ عَلَيْنَا جَمَعْهُ وَقُرْآنَا وَإِذَا قَرَانَا اُفَذَّ بِعْقُرْآنَا سُمَّنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پس قرآن کا پڑھانا قرآن کا آپ کے سینے میں رکھنا آپ کو اس انداز میں پڑھانا کہ اگر ہم نہ چاہے تو آپ کبھی نہ بھولے تھا اگر ہم پڑھا دیں گے کہ آپ کو نہیں بھولے گا اللہ چاہدہ بھولوا دیں مَا نَنْفَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْنُنْ سِيَا کہ اللہ منسوق فروا دیں اللہ بھولا دیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے لیلت القدر کے بارے میں علم دیا اب میں نے چاہا کے صحابہ کو جا کے بترا دوں کہ آج لیلت القدر ہے اور لیکن ان سی فہا اللہ نے یہ بات ہی میرے ذہن سے بھولا دیا وہ میں بدلانے ہی بھول گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ رات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ چیز بھولا دی تو یہ الگ بات ہے اس لیے ہمیشہ یاد لکھیں کہ جب صحابہ حضور کا زبانہ ہے سرکار دو آدم کا زبانہ ہے وَأَنْزَلْنَا عِلَيْكَ ذِكْرَ ذُبَيَّنَ اللَّهِ مات نزد علیہم ان خود بھی آن فرمادی کوئی مشکل کوئی مرحلہ کوئی چیز جب بھی پیش آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حال فرمادی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عجمہین اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عبر جیسے آدمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صورت البقرہ جو ہے وہ آٹھ سال میں پڑھی اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ بارت سے عربی زبان تھی ہر بات جانتے تھے آٹھ سال پہنے کا کیا معنی ہو سکتا ہے بچہ بھی چھ مینے میں صورت البقرہ یاد کرنے کا بلکہ اب تو ایسے حالات بھی الحمدلہ ہوئے کہ لوگوں نے سال میں قرآن عبد کرنے اچھے ہمینے میں پورا قرآن عبد کرنے وجہ اس کی یہی تھی کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنا اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا اس کے اسباب نزول کو ذہن میں رکھنا ان تمام چیزوں کا محفوظ کرنا جو ہے اس کیلئے تو واقعی بڑی مدت کی ضرورت تھی اسی بھی یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ جو آدمی صحابہ میں سے صورت البقرہ اور آل عمران کو یاد کر لیتا تھا اور سمجھ لیتا تھا وہ ہمارے ہم بہت بڑی عزت کا مقام ان کا بنجا جاتی ہے تو حضور میں خود تفصیل کیا اب حضور کے صحابہ کا آہدِ صحابہ آیا تو آہدِ صحابہ میں جو مفسرِ قرآن ہیں سب سے پہلے تھے چار خلفہ خلفہِ راشدین سیدنا عبی بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا عالی خلفہِ راشدین کے بعد جو ہیں عبی بن قعب ہیں زہد بن صابت ہیں ابی موسیٰ عشعری ہیں عزتِ ابو حریرہ ہیں انس بن مالک ہیں عبداللہ بن زبیر ہیں عبداللہ بن عمر ہیں یہ صحابہ جو ہیں ان کا بقام تھا تفصیلِ قرآن اسی لئے یہ یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے کے بعد خیر رکول کا دور ہے صحابہ کا دور ہے لیکن یہ نہیں تھا کہ جو آدمی چاہے جس کو چاہیں سب جو ہے تفصیلِ قرآن بیان فرما رہے ہیں ان میں بھی مقصود صاحب خاص صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک بساہ نے یہ علم عطاقت اور اسی طرح پھر ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہر انسان کو حقل اور فهم کی صلاحیتیں جو دی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں مثل چار آدمی ہیں سارے کے سارے ایم بی بی ایس کرتے ہیں ڈاپٹی کرتے ہیں پارسی ایس کرتے ہیں پارسی بھی کرتے ہیں لیکن مقام کسی کو ملتا حالانکہ ڈگری زب کے پاس وہی تعلیم ہے وہی ڈگری ہے ایک ہی قرآن سے ایک ہی مدت میں سب نے کچھے پڑھا ہے نمبر زب کے برابر ہے لیکن ایک آدمی ہے اس کے لئے دنیا بھاگ رہی ہے اور دوسرے آدمی جہاں سے گزارے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی بھن میں ایک فہمیں خاص عطا فرما دیتے ہیں اور وہ فہمیں خاص ہی ہوتی ہے اللہ کی انعیز ہی ہوتی ہے یہ دوسرے کے پاس نہیں ہوتی کسی بھی یہ سیدنا عمر حضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مجلس مبارک میں ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس تشیر لاتے تو آپ ان کو اصحابِ بدر سے بھی آگے بٹھا دیتے ہیں حالانکہ عبداللہ ابن عباس صغیرہ سنگھ تھے آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی اور اصحابِ بدر کا تو بہت بڑا مقام ہے بدرین کا لیکن حضرت عمر ان کے آگے بٹھا دیتے ہیں تو بعض بزرگ صحابہ کو یہ بات ناگرار بھی کہ ٹھیک ہے اکرام ہونا چاہیے عدد بھی ہونا چاہیے احترام بھی ہونا چاہیے لیکن اتنا طریقہ کہ بزرگ ہوں گے آگے ایک بچے کو بٹھا دیئے جائے عبداللہ ابن عباس ہی کہنا کہ ہے نا بچھی نہیں تو ایک طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں یہ بات پہنچی کہ بعض صحابہ وہ میرا تقدیمِ ابن عباس یوں ہے وہ ناگوار گزرا ہے تو ایک دن حضرتِ ابن عباس حضرتِ عمر بھی موجود ہیں اور سارے صحابہ موجود ہیں تو حضرتِ عمر نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی اِذَا جَعَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَطْحُ وَلَعَيْتَ النَّاسِ يَذْبُلُونَ فِي نِیرِ اللَّهِ اب واجہ اس صورت کی تفصیل بیانتا ہے انہوں نے تفصیل بیانتی اور ٹھیک بیانتی حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ آپ اس صورتِ مبارک کے بارے میں بترائیں تو انہیں تفصیل بھی بیان فرمائی اور سارے اشارہ کہا کہ اس صورتِ مبارک کے اُتَتَتَحِی ہم سمجھ یہ تھے کہ اس میں حضرتِ حضور کی وفات کا اشارہ ہے حالانکہ وفات کا کوئی لفظ نہیں حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاتِ رسول کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے حضرتِ ابن عباس نے فرمائے میں نے اسی وقت کیا دیا تھا کہ اس میں اشارہ تھا تو ان نے کہا کہ کیسے یہ حضرتِ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی حضور کی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیکھے کہ جب اللہ کی بدل آ جائے اللہ کی طرف سے فتوحاتِ کاملہ ہو جائیں جب دین میں اب ایک ایک آدمی کبھی چھے وہینے میں مسلمان اور طرح فوجوں کی فوجیں مسلمان نہ ہو کے داخل رہنا شروع ہو جائیں اللہ کے نبی کا جب دین کو حل پر مل گیا کام پورا ہو گیا اس کا معنی ہے وضو صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آگیا تو جو بات عبداللہ ابن عباس نے سبجھی وہ کسی صحابہ نے سبجھی اسی طرح میدانِ عرفات میں جب یہ آیت نادر ہوئی یَوْمَ أَسْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَسْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا جب ہی آیت بِقَا عَبِي بَكَرٍ رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر رونے لگ گئے صحابہ نے کچھ آتے تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا اللہ نے حیمت دمام فرما دی اللہ نے ہمارے بھی یہ بسندی تا دین اسلام کو قبول فرما لیا یہ تو آج فراء کا دن ہے عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور آپ آسو بہا رہے ہیں فرمایا کہ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں یہ بہت بڑی خوشی ہے لیکن فراء کے رسول اللہ کا اشارہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراء سے دن آگئے میں تو حضور کی جدائی کو بیٹھا ہوا رو رہا ہوں یہ جب دین مکمل ہو گیا نعمد پوری ہو گیا امانہ آپ حضور کے چل جائے اور یقیناً وہی ہوا کہ ذل حجہ میں حضور واپس آئے ربی رضا میں افاد ہو گئے تو لہذا جس بات کو حضرت ابو بکر کی دور رفت نگاہوں نے سمجھا حضرت عبداللہ ابن عباس کی نگاہوں نے سمجھا وہ عام صحابہ بھی نہ سمجھ سکے فضوان اللہ تعالی علیہم اجبعین اسی طرح بے اینے ہی یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر عوضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور عوض میں آگے کہا کہا کہ یا عمیر المبنین انہ دو جی یسوم النہار و یقوب اللہ ملہ خامن جو ہے ما شاء اللہ دن میں روزے رکھتا ہے اور رات تو صحیح رات نماز پڑھتا ہے تو حضرت ابن نے فرمایا نیم رجل اچھا نہیں ہے بہت چھا خوش کس مدر تو میں در شعور ملا وہ بھی چاری ہٹ گئی تو بات روایات میں ہے کہ حضرت ابیم نے کعب نے بات سمجھا بات علمان حضرت ابن عباس کی طرف اشارہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ عمیر المبنین آپ نے تو اس عورت کی بات سمجھی نہیں سمجھا ہے نمازہ کیوں نہیں سمجھی انہوں نے کہا کہ اس نے تو خامن کی شکایت کی آپ نے فوضل تعریف کر دی اور بھی جاری ہنگی پیچھے حضرت کہا جب وہ حضرت ابت تعریف کر رہے ہیں تو بات خاتم ہوگئے نکھا دیں کہ وہ تو تعریف کر رہی تھی کہ یسوم النہار و یقوم اللہ کہ میرا خامن جو ہے دن میں روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ صائم الدہر ہے اور قائم اللہ ہے تو اس میں کوئی شکایت کی بات سنی میں کہا حضرت یہی تو ویچاری کہہ رہی تھی کہ بھئی وہ اپنی عبادت پر مشغول ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا اپنی احض کا خیال نہیں کرتا اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتا اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتا وہ تو اپنی عبادت پر ہے دن میں روزہ ہے رہا تو صحیح رہا تو اجھے ہے کام کون کرے گا میرے حقوق کیسے ادا ہوں گے تو سے شکایت کر رہی ہے حظت کرمہ اچھا آپ لوگوں نے سمجھا ہے لیکن عباد نہیں سمجھ لہذا تفسیح حالہ کے صحابہ ہیں لیکن اللہ نے ان کی فاہب کو اتنا کھول دیا کہ وہ اس کی بات کو اشارے میں سمجھ گئے لیکن حضرت عبد علی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد اعلان فرما کیا فرمائے کے دیکھو کہ آج کل مدینہ منورہ میں غلاف المہور ہو گیا ہے کہ حق المحض میں زیادہ 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 بڑھایا جنا جا رہا ہے اور جس کا نتیجہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ لوگ نکال ہی کر سکتے جب حق المحض زیادہ ہوگا غلا ہو جائے گا حلال مہنگا ہو جائے گا اطلب حرام کی طرح رجوع کریں گے کہ بھی حلال بلہ بھی خیر ہوگا تو آج کل محضہ نے خبردار کوئی مسلمان مرد کوئی مسلمان عورت کبھی بھی غلال مہود میں نہ جائے اگر حضور کی بیٹیوں سے حضور کی بیبیوں سے کسی نے بھی زیادہ حق المحض قاند عمر مصار علی کے پیسے مال بدا کریں حضرت صلی اللہ نے ڈانٹ دی اچھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشاہ جو ہے حضور کو ٹھیک ہے کیونکہ حضور نے بھی اس عورت کی تعریف فرمیئے کہ ایسا روحنہ صدا کر کہ وہ عورت بڑی بادرگت ہوتی ہے جس کا مہر جو ہے آسان کہ آسانی کے ساتھ عدا ہو گیا شریعت کے مطابق ہجاب قبول ہو گیا نکاہ ہو گیا ایک پھر کے بعد سادہ علیمہ ہو گیا نہ والدہیں پوجھ میں آئے نہ لڑکی کے والدہیں پوجھ میں آئے نہ لڑکے کے والدہیں پوجھ میں آئے نہ کرزاد جہیز نہ افران مسید کے بھی ایک بچے کی شادی اور تس سال وہ قرضے کے نیجے پسا ہوا کیا ہے جو جی بلازمی میں آخر ناکھ رکھنی پڑتی ہے یہ اچھی ناک ہے کہ اب تو مقروض بن کے ساری دنیا کے سامنے ذریع ہو رہے ہیں یہاں تو ناکڑ رہی ہے تو ناک رکھی کہا رہے ہیں تو جیسے لیے یہ سلام نے بھی حالانکہ حضرت پاک نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے بہتر ہوتی ہے کہ ایسا رہنہ صدا کرنے بس شریعت کے وطابق آسان سا کلمہ تجویز کر دیا تاکہ نکاح ہو جائے اصل بات تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں محبت اور مودت اور اتفاق کرتے ہیں اللہ چاہیں گے تو مرکت دیں گے یہ کون و فقرہ جو رہے ہیں اللہ غریب ہے تو اللہ غریب کرتے ہیں تو حضرت عمر کا منشاہ لیکن جب خطبہ پڑھ کے فارغ ہو کے حضرت عمر بسید نبی سے باہت نہیں کرنے لگے ایک پوڑی عورت کری گی اس نے حضرت عمر کا کپڑا پکڑنے اس نے کہا ٹھے رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے حکم دیاری کر دیا ہے کہ اصل محضیات ہے اللہ کے قرآن میں ہے آتا ہی تم اہدا ہوں نکن تار تراتا ہوں کہ اگر تم کسی کو تھیر سارا سونا بھی دے چکے ہو اب طلاقوں کی جگڑا ہوگی یہ تو واپس نہ لو ہماری بیوی ہے تم اس کے شعور سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا تم نے اگر دے دیا دے دیا بس ٹھیک ہے اب ختم ہو گیا تعلق اس کا معنی ہے یہ تھوڑا ہے کہ تم اسے سارا رسول کرتے پھر ہو تو کنتار کا معنی ہے تھیر سارا سونا اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتار اور تم کہتے تھوڑا دوب تم قرآن کی مخلصت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ اور اعلام کیا فرمایا کہ الحمدللہ کہ مدینہ کی تو بڑیہ جو ہے وہ بھی حضرت عمر سے جیادہ بہتر قرآن کو سمجھ گئی جیادہ بھئی میں اپنا آتر باپس لیتا ہوں تم جیادہ تمہارا کام کیا نہیں زیادہ دو تمہاری مرضی تھوڑا دو تمہاری مرضی کب رکھو تمہاری مرضی میں اب حکم نہیں دوں گا اور نہ میں کسی کام آزد کروں گا ایک خاص پاہم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دیتے اب دیکھیں سیدنا دعود علیہ السلام نبی پیغمبر ہیں اور اللہ کا وہ پیغمبر ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے برندے اور پہاڑوں کو بھی مذرکر کر دیا کہ جب آپ مناجات کرتے تھے برندے اڑتے ہوئے رکھ جاتے پہاڑ تصویر کرتے اتنا بڑا اللہ نے عزبت دیا اور اتنا آباز دیا ہے کہ حضرت عمر حضرت دعود علیہ السلام کی آباز جو ہے وہ زب پر مصر بن گئی ہے مذاریر دعود اتنا بڑا فقا اب جناب یہ ہے کہ سیدنا دعود علیہ السلام کے خدمت میں ایک ادو عورتوں نے ایک مقدمہ رکھا اصل قصہ یہ تھا کہ عورتیں سفر کر رہی تھی اور خدا کی شان ہے دونوں کے گودھ کے بچے تھے اور دونوں بچوں کی عمر بسند دس دن ہے تو اس کی دس دن رات وہ سفر تھا اور سہرائی سفر ہوتے تھے جیدھے آپ جانتے ہیں عرب کے علاقوں میں سہرہ ہیں یا پہاڑ ہیں تو سہرائی سفر میں جب رات کو عورتیں سو گئیں اتنے بار سے کوئی بھیڑی یا کوئی جنگل کا جانے بار آیا تو ایک عورت کا بچہ اٹھا کے چلا گیا اب جب بچہ اٹھ گیا اور آنکھ کھلی دیکھا بچہ نے اسے شور مچانا شروع کر دیا اسے کہا میرا بچہ اسے عورت نے اٹھا دیا اپنا بچہ تھا اب وہ عورت شیختی ہے وہ کہتے خدا کی بلدی میرا اپنا بچہ اسے کہا نہیں نہیں میرا بچہ تم نے اٹھا لیا میرا بچہ کہا گیا وہ کہا لیا جانبر کے پاؤں وہ تمہارا بچہ اٹھا گیا میرا بچہ میرا بچہ تمہارے پاس اچھا خدا کی عدت ہوٹی ہے یہ علاقے کی اکثر اچکال تقریبا وہ بھی دلتی جلتی ہوتی ہے اب یہ سے دیکھیں مثل اندیاء کے لوگ ہیں دوسرے پہچھانے جاتے ہیں پاکستانی لوگ ہیں پہچھانے جاتے ہیں انڈرنیشی لوگ ہیں پہچھانے جاتے ہیں جینئیز لوگ ہیں پہچھانے جاتے ہیں ان کا اگر ایک ہزار آدمی بھی کھڑا ہوتا ہے اگر ایک ہزار آدمی بھی کھڑا تھا کہیں اگر اگر ایک ہزار آدمی بھی کھڑا ہوتا ہے اچھا اسی طرح افریقہ نمازعی کے لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو اللہ تعالیٰ کو بارد رحمت کرے آپ نے دیکھا ہوگا یعنی ایعاب حج میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو ان کو الگ الگ علامتیں رکھانے پڑتی ہیں انڈونیشیا کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سرخ کوئی لال کوئی بیلہ پہچانے کیسے کہ ہمارے خاتون کون تھی پہچانے نہیں جائے خدا کی قدرت سے علاقائی بات تھی شکلیں میں ملتی جلتی تھی حضرت بچہ ابھی دس دن کا ہو تو وہ شکل اتنی واضح بھی نہیں ہوتی اندازیں ہوتے ہیں اندازیں غرض بھی رکھتے حضرت دعوت علیہ السلام کی حدمت میں مقدم آئی اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جس عورت کا بچہ حقیقتاً کیوری ہوا حقیقتاً بھگیار نے کھایا وہ بڑی چرب لسان اور بڑی پیر تھی اور بلے میں اس کی حمد اس نے حضرت دعوت علیہ السلام کے سامنے ایسا لقشہ شہنشاہ کہ آپ نے فرمایا یہی حق پہ اور جو بھی جاری صحیح معنی میں مظلوم ہے وہ بول بھی نہیں سکتی اللہ کی قدرت ہے بعض لوگوں کو ایسی بھی حضرت نے فرمایا کہ خبر دار اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اپنی زبان کی قوت سے مجھ سے کوئی غلط فیصلہ کرا لیا تو کیا منہ سے فکڑ لیا ہو علم غیب اللہ کے پاس بعض افقاد آدمی جو ہے اپنی حجت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس زبان اور اللہ اور گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھے تو کبھی جوٹ بولی نہیں اچھا بعض آدمی دلکل سچا ہوتا ہے سو بھی ست بھی سچا ہوتا ہے ایکن آپ نے ساتھ بیان نہیں کرتا حضرت دعود علیہ السلام نے اس عورت کے حق میں خیضہ کر دیا جیسے چند کے زبان دی ہرانکہ بچہ اس کا نہیں کھا اب دوسری عورت بھی جاری سے نکلے ہیں روتے ہوئے جا رہے ہیں راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں پوچھا کہ بھئی کیوں عورتیں رو رہی ہیں بلاویں انہیں کہا جی بات یہ ایسے ہم صبر کر رہے تھے سارا کا صبر تھا اور ایک بچہ جو ہے وہ جنگل کے جانوت میں اٹھا لیا آپ یہ عورت کہتے ہیں میرا بچہ ہے حالانکہ بچہ میرا ہے حضرت دعود کی خدمت میں ہے انہیں پیسرہ اس کے آنکھ میں چاہتے ہیں میں روتی ہوئی جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بھی بلاو اس حالت کو بھی بلاو جب بچہ دے کے جانوتے ہیں اس کو بلا دیں اس کو بلا دیں آپ نے فرمایا دیکھو یہ بچہاری مطمئن نہیں ہے تو ابھی تک رو رہی ہے تو اگر چاہو تو میں فیصلہ کر دوں اس نے کھا کی آپ کر دیں اس کو پتا تھا کہ حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں باپ کے خلاف دنہ فیصلہ کر دیں اور باپ بھی اللہ کا نبی ہے انہیں کہا انہیں بلکل سرکار آپ کا حضرت کر دیں انہیں کہا اچھا مجھے واقعات سناو دونوں نے واقعات سناے ہیں اور سننے کے بعد انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھی جلات کو بلاو اور اس کو کہو کہ وہ اپنا سلوار بھی دیکھ کے آئے ہیں سامان دیکھ کے آئے ہیں اس دور میں رواج ہوتا تھا کہ چمڑے کی ایک لپی چادر جو تھی وہ لیچے بشا دی جاتی تھی اسی پہ آتے کو قتم کا بھی آجاتا تھا کہ خون اسی پہ رہے اس کو لپیٹا اٹھا کے باہتا ہے وہ حضرت نے بلا دیا جلات کو حکم دیا کبھی اپنا ہو بشاؤ اور یہ بچہ ہے اس بچے کو ٹھیک تھاک نشان لگاؤ درمیان میں سر سے لے کر پاؤں کر بلکل پیمہ اس کا وہ پوری اور صحیح درمیان میں نشان ہو نہ ادھر زیادہ ہو نہ ادھر زیادہ ہو درمیان میں ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑا ایسا ادھر دے تو ایک ٹکڑا ایسا اب جناب جب حضرت سلیبان نے یہ حکم کیا وہ جو حقیقی ماں تھی نا وہ کھڑ دے اور انہوں نے کہا کہ حضرت سلیبان علیہ السلام کے آپ یہ بچہ جو ہے اسی قیصہ عورت گیا میں جوٹ بھوڑ دے انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا بچہ پھر جا ہے اس کو دو ٹکڑے کر دیا جائے جب بچہ ایک عورت میں جائے گی ہے تو میرے کبھیدے کینا وہاں رہے گی میں بچہ بڑا ہوگا دیکھوں گی سنوں گی بات کروں گی تو زندہ تو ہوگا نا میرا بچہ بجائے اس کے کہ ابھی دو ٹکڑے کر دیا جائے انہوں نے کہا حضرت سلیبان علیہ فرمائے بچہ اسی قوتے تھے حضرت دعوت کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے اور میں جوٹ بھوڑ دے حضرت سلیبان علیہ السلام نے بچہ اس قوتے تھے انہوں نے کہا خیرسی رہ انہوں نے کہا دیکھو تم بچے کے دو ٹکڑے ہونے پہ خوش ہو کے بہتی ہوئی ہے چپ بہتی ہو وہ ٹھیک پڑی ہے فوراں کہ میں جوٹی ہوں بچہ اس کو دے تو فرنہ کوئی باپ نہ بچہ کسی غیر کو دیتی ہے صاحب بات ہے کہ وہ مانتی تو اللہ نے جو حضرت سلیبان علیہ السلام کو فاہم عطا فرمایا حتیٰ کہ دعوت بیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ بات وہاں تک نہیں ہو تو اس لئے علماء نے فرمایا کہ ایک دور احد سرکار رسالت ہے جس میں اللہ کے نبی نے خود قرآن کی تفسیر بیان پر رہا ہے لیکن ایک بات ابھی سے دماغ میں رکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ حضور پاک نے ایک ایک آیت یہ تفسیر فرمائی کیونکہ اب لوگ عرب سے جتنی چیزیں ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی یا واضح تھی یا بالکل مفصل تھی ان کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہاں جہاں کوئی ابحام آ گیا جہاں کوئی اشکال آ گیا وہاں حضور پاک نے سمجھا جاتا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی تو حضور نے اپنے قول مبارک سے سمجھا دیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل مبارک سے افعال مبارک سے سمجھا دیا کہ وہ عمل کر کے دکھلا دی اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریر تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن سرکار تو عالم انکار نہ فرمائیں آپ راضی رہیں اس کا معنی ہے کہ وہ بھی عمل صحیح ہے بلہ اگر غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموش نہ رہے اچھا اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اتنی بڑی احتیاط ہوتی ہے کہ کبھی کبھی الفاظ کے علاوہ وہ انداز بیان جو ہے اس سے بھی مفہوم سمجھ جاتا ہے اس لئے علماء اتنی احتیاط کرتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مورانا خلیل آمد سہارم قریر آمد اللہ علیہ نے تاری طیب صاحب سے فرمایا کہ بھی کبھی آکے مجھ سے حدیث کی سند میں وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو ایک مبارک ہے حدیث مبارک ہے حضرت ابن عمر سے اور اس کا حد تاکہ وہ باپ بھی ابھی تک محدثین نے باپ اتبر واللہ خجور اور پانی کے نام سے رکھا ہوا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے وہ حدیث مبارک پڑھائی حدیث سنائی تھی تو حضور کے پاس خجور تھی جو آدھی آپ نے کھائی آدھی مجھے کھلا تھی اور ایک پانی رکھا تھا پیالے مبارک میں تو آدھا آپ نے پیا اور آدھا مجھے دیا تو کیسے لیے اس باپ کا نام بھی باپ اتمر والمہ ہو گیا کہ وہ باپ جس میں پانی اور خوش ہر مہنے نہیں مجھے جب اپنے اساتذہ نے پڑھایا تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا یعنی انہوں نے پڑھا حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ سے حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا اپنے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا اپنے اساتذہ سے حتیٰ کہ صندح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی یعنی شاہ عبدالغنی اور شاہ علی اللہ عبدالدیلوی اور شاہ علی اللہ نے پھر ابھی تاہر بدنی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جو قیفیت بیان تھی اس کو بھی باقی رکھا گیا وہ جو اس وقت سمجھانے کے بعد کا نا خجور کھلانا ضروری تھا نہیں تھا اصل مقصد تو حدیث تھا جو حضور نے حدیث پڑھائی لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو محتسین نے اتنی احتیاط کی کہ وہ بات بھی قیامت تک بات تو اس کا کیونکہ بعض اوقات حضرت عمر جیزے فرماتے ہیں کہ جنگِ حدیعہ اپسل و حدیبیہ کے بعد جب ہم واپس ہو رہے تھے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنی سواری اپنی ہونٹ نہیں لے گیا لیکن حضور نے میری طرف التفات نہ فرمایا اور میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا پھر میں نے عرض کیا پھر بھی التفات نہیں فرمایا دیسری دفعہ میں نے عرض کیا پھر بھی التفات نہیں فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ اللہ کے پیغمت اراد ہو تو تھوڑی دیر میں دور چلا گیا آباد آئی کہ حضور بلا رہے کہتے ہیں جب میں حضور کے خدمت میں آیا حضور نے فرمایا کہ عمر آج اللہ نے مجھ پھر قرآن کی ایس کی آیات تعدل فرمائی ہیں کہ اگر تمام کائنات کے خزانے کی جب ہی اللہ مجھے دینا اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے قرآن کی ان آیات تھی تو حضور نے کچھ ایو آیات اللہ وہ قول تھی آیت اللہ نے فتح مبین کی خبر تو اب حضرت عمر رضی اللہ فرما تھے کیونکہ سرکار دو عالم اوٹنی میں شوار سے اور قرآن بھی اوٹنی میں جنتے ہوئے پڑھ لیتے فتح مبید تو آواز میں اللہ پیدا ہو رہی تھی وہ اللہ بھی نے کر کی تا کہ اس کیفیت کو بھی محبوب رکھا جائے کیونکہ کبھی لہن کی کی ترجمہ بدل جاتا کبھی لہن میں تھوڑا فرق آ جائے اس کی مثال بعض علماء اور ساتھ ذارے کتاب میں لکھی ہے کہ مثلا ایک لبل ہے آپ کہتے ہیں کہ کیا بات تو لف دیکھ اچھا اشی کو درہ آپ سختی سے کریں کیا بات اب مانع بد ہوئی پیدا تو آپ پوچھ رہے دینا کہ بات کیا ہے استفام تھا اب غصہ ہوئی کیا بات اور پھر اگر آپ کہیں کہ کیا بات حالان کہ لفظ ہوئی ہے لیکن اب تاجب اور تحقین ہو گئی تو مانع بد اللہ جا رہے ہم لفظ ہوئی ہے صرف انداز ہے کہ پیدا آپ کہ رہے دیکھیں کیا بات کیا بات کیا بات بات ہوئی لیکن صرف لعن آنے سے جتاب مانع بد گئی کسی بھی یہ علوان ہیں قرآن پاک میں حضور کے اس لہن کو بھی محفوظت تھا تاکہ قیامت تک کوئی آدمی کوئی دجال اللہ کے قرآن کے اندر کسی قسم کی فتنہ انگزی کا ذریعہ نہ بن سکے تو تفسیر اتنی نادک چیز ہے کہ صحابہ رضوال اللہ علیہ اجمعین میں بھی چند ایک صحابہ ہیں جو اس مقام پہ پہنچے جن کو اللہ تبارک وطار نے قرآن کا علم عطا پر لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ احد صحابہ میں کچھ باتیں جو تھیں اسرائی کی یاد کی وہ کیوں آئیں اس کی وجہ کیا تھی بات یاد رکھیں کہ اثر عرب جو ہیں یہ تو امی تھے ان کے پاس تو کتاب قبائل ہیں ان کے تعلقات بنی قرآ بنی ندیر بنی کین کا یہ سے تھے اس سے آگے کے لوگ جو تھے نجران کے تعلقات نصارہ سے تھے اسلام آنے سے پہلے اب اسلام میں آگے اسلام میں تو آئی لیکن پہلے تعلقات تھے اہل کتاب سے اچھا اسلام کے بات تعلقات قائم رہے تو اب یہ بات تھی کہ اہل کتاب کے پاس جو کہ کتاب تی تورا تھی تو اسباب عالم یا تخلیق انسانیت یا تخلیق کائنات جو ہے کہ بھی آزمان زمین اللہ نے کیسے بنائے اب ان چیزوں کا پتہ دارہ امیین کو اہل کتاب سے پوچھتے تھے اہل کتاب ان کو اپنی کتاب ان سے پڑھ کے سنا تھے اللہ نے چھے دن میں یہ چیزیں پیدا تو یہ چیزیں وہ ان سے پوچھتے رہتے تھے جب ان سے پوچھتے رہتے تھے تو جہاں جہاں آیت میں کوئی بات آگی تو ان نے اس کو بھی نکل کر دیا اچھا اکثر علماء نے داد زمینہ کو اندر نہ آنے دیں کوئی حلال حرام کوئی بات ہو رہی ہے یا زمان اور زمین اور اس کی تخلیق اور اس کی پیدائش اور نشانیاں اور آیات جو اگر یہ روایات کھنی ہے تو کھڑی رہی لیکن اسرائیلیات کا روایات کا کچھ ہی سا جو ہے لاد اندر آگی اچھا اسی لوگوں نے ان کو عبدال رہنما سنجھا اسی طرح پھر حضرت تمیمداری حضرت کعب احبال حضرت محم ابن منبع یہ لوگ جو تھے ان کے پاس سابقا خطب کا علم تھا ان سے بھی بات روایات سنی گئی تو وہ بھی اندر آگئیں اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ نہ کچھ روایات جو ہیں وہ اسرائیلی روایات بھی آگئیں تو اس لئے مفسر قرآن کو بڑا علم بڑا حوصلہ بڑی بسعت اور بڑی بسعت نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمیں جو اسلام حکم دیتا ہے وہ تیم اگر کوئی اسرائیلی روایت ایسی ہے جو اللہ کی قرآن یا فرمان رسول اللہ کے خلاف امام اس پہ چھوڑ ہم اس پہ کبھی ہم مثال کے طور پر جیسے اسرائیلی روایات میں ہے کہ بھی حضرت دعود علیہ السلام نے اور شادی کرنے کے لیے اپنے ایک کمانڈر کو اس لئے آمدن قتل کروا دیا تھا بیوی بڑی خوبصورت تھی تو شادی کیسے کریں تو شادی کیسے کریں ان نے اس کو وحاد جنگ پہ بھیجا اور ساتھ جناس دوسروں کو کہ اس کو جنگ کے دوران میں ہی مار دو جب مر جائے گا تو بیوی 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 بادشاہ میں شادی کر دوں حالان یہ اسرائیلی نعوذباللہ یعنی پیغمبر کی شاد بھی دیکھیں کہاں اللہ کے معصوم پیغمبر کسی آدمی کو جسے یہ قطب کروا دیں کہ اسی بیوی رجاتی کرتے نعوذباللہ سمہ نعوذباللہ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو روایات اسرائیلی یا قرآن کے خلاف یا حضور کے فرمان کے خلاف تو ان روایات کو بلکل ہم پھینک دیں کہ لیں گے کبھی بلکل سو بھی جدی حالت ہے انہیں لینے کی ضرورت ہے اچھا اب اگر ہم دیکھیں گے کہ بھی روایت تو ہے اور لیکن اس کا مفہوم یا معنی ہماری قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے کوئی بات ہو یعنی ہم قرآن و حدیث کی موافیت ہو رہی ہے اچھا بات روایت ایسی ہوتی ہیں کہ نہ مخالف ہیں نہ بوافیت ان میں مخالفت بھی نہیں مخالفت بھی نہیں تو ان کو ہم یہ سمجھیں گے نہ تو ہم کہیں گے یہ سو پیس اچھی ہے نہ ہم کہیں گے یہ لیکن بہرحال صحابہ کے زمانے میں اب صحابہ تو جانتے تھی یہ قول ہمیں قابع احبان نے کہا ہے یہ قول بنبعہ نے کہا ہے اور یہ قول دمیم تاری سے آیا ہے یہ قول خلا سے آیا ہے لیکن بہرحال تفسیر میں کچھ اقوال آگیا اب اس کے بعد جو تفسیر کا جام سب سے پہلے تیسری صدی میں محمد ابن جریر تبری نے تفسیر لکھ اس کے بعد برطفاصی کا اگلا جتنا دور آتا ہے تقریبا ان کا ماخت جو ہے وہ محمد ابن جریر تبری کی روایاتیں اسی سے ہوتے اس سے تفسیروں پہ کام دیا اب ہر علماء جو تھے وہ اپنے مختلف علوم و فنون میں باہر تھے مثلا زجاج آیا زجاج ابھی حیان آیا یہ لوگ نحب کے امام تو انہوں نے قرآن کی تفسیر میں وہ نحب ناظر طلاقت میں دور دیا کہ دیکھو سبحان اللہ کیا اللہ کی خلاف کم کہ معلوم فقر الدین بازی آیا وہ علم کلام کا مہم تھا تو اس نے اپنی تفسیر میں کلامی رنگ و زیادہ دلائل کے ساتھ معقولیات کے ساتھ اور عقلیات کے ساتھ زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو عبیل کرسکے گی یہ بات جی ہے عقل کے مطابق ہے اور عقل کے عین مفہوم کے مطابق ہے لیکن مہرحال کس ہے اپنا ایک ذوق ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں فلسفہ اور فلسفہ تصوق کو داخل کر دی ہے اب ان میں بھی دو قصے بھر گئے بعض تو الحمدللہ پٹھڑی پہ رہ گئے سراد مستقیم بعض باطنی کے حوالے ہو کہ پٹھڑی سے بھی اتر گئے وہ بھرا ہو گئے پھر تو اللہ کی تفسیر انہیں بدلتا ہے اس لیے مختلف داؤ اچھا جیسے محمد ابن احمد آئے انہوں نے تفسیر میں فرو آز شتحیہ پر دور دیا اچھا جناب سب پہ خلقیات پہ اور غرات پہ زور دیا قرآن کہ جہاں جہاں قرآن کا کوئی مزر آیا خلقیات سے پاس اسی پہ زور لگا دیا اور سب پہ زور لگا دیا تو ہر عالم جو ہے وہ اپنے حلم سے لذب متاثر ہوتا ہے اب دیکھیں نا آپ کے استاد ہیں تاریخ پڑھتے بعض استاد جو ہیں وہ قیمیا اور بیویا پڑھتے جو جس کا فن ہے وہ اس پہ غالب ہوتا ہے اب وہ جب تفسیر لکھنے بیٹھے جو فن ان کے اپنے نواز میں تھا وہ ضرور نکلتا آیا وہ ضرور غالب کرتے آئے اس پر زیادہ ضرور لکھتے لوگوں نے جیسے روایات جو ہیں انعوذ باللہ اسرائیلی روایات جو کہ کتابوں کے اندر موجود تھی اور ان کے ذہن کے اندر فترہ و فساد تھا انہوں نے اس روایت دی اس کو لینے کے بعد اسی کو حجد بنا لیا اور اسی کو سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہ جو ہے یہ تبصیر تو اس لیے اب ہم اس بات کو سمجھ نا چاہیے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور پاک اس ترطیب کو ذہن کہ لقد من اللہ ولی المؤمنین اِب آس بی هم رسول من هم اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والو بر اللہ نے ان کی جنس میں سے رسول دے جا محمد مصطفی صل اللہ علیہ و علیہ علیہ و سل اب حضور کا وظیفہ کیا بھرگا یَسْلُو عَلَيْهِم آیَاتِهِ کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ سنائیں سلاوت کتاب یہ بھی وظیفہ نبی قرآن کا پڑھنا اور قرآن پڑھ سنانا یہ بھی وظیفہ ہے ابھی آم میں شامل لے اسی لیے حضور فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع القرآن بالبرارہ جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے وہ تو بالکل اللہ کے فرشیوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک بطا لیکن جس کو قرآن کی مشکل پیش آتی ہے اللہ اس کو بھی عجر عطا فرماتے ہیں کہ پیشارہ پڑھ رہا ہے کوشش کر رہا ہے گوش صحیح تلف خز نہیں عطا کر پا رہا لیکن اس کے باوجودہ رکھ رہا ہے ساتھ لیکن پڑھ رہا ہے منو عجر اس کو بھی اللہ عجر اچھا ایک تو ہو گئی تلاوہ تو یہ بات نماز رکھ لیں کہ جب تک تلاوت کتاب نہیں ہوگی آپ کو قرآن کی تفسیر سمجھ نہیں آئے جیسے آج کل ایک ترجمہ لکھ دی لیکن قرآن نہیں لکھ ہوا قرآن کی لیکن مطن نہیں تو وہاں بھی انسان کبھی کی اللہ معاف فرمائے ایسی ٹھوکہ لگتی ہے کہ راضی دین اور ایمان سے بھی کر جاتا ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی پہلے تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس لیے سب سے پہلے قرآن سمجھنے والوں قومت دیوان پہلے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پہلے سورة فاتحہ تو آپ کو آئے رہا جب سورة فاتحہ پڑھیں گے نہیں اور ویسے آپ ترجمہ کرتے جائے تمام حمد اللہ کے لئے ہیں جس آپ سب محلوق پالنے والے ہیں بہت بڑے محلوق ہیں نہائیت رحم والے ہیں یوم جدا کے مالک ہیں آپ بارت پڑھیں قرآن تو نہیں پڑھ رہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذیمہ کیا لگا تھا تلاوت کتاب آج امتی کو بھی قرآن تب سمجھ جائے گا کہ پہلے تلاوت کتاب کر پہلے قرآن کے مدد کو سمجھے اور ہندو استان میں سب سے پہلا قدم اٹھانے والے شاہ قرآن تھے جنہوں نے مدد قرآن کی طرف لوگوں کو توجہ ملائی اس کے بعد یہ کام اللہ نے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے لیا شاہ علی اللہ آئے شاہ اصلاق آئے شاہ علی آئے شاہ عزیز آئے شاہ عزیز آئے رحمت اللہ علیہ سب کو اللہ نے قرآن کی خطر کے لیے چل لیا دو دوبارہ پہلی بات سمجھے کہ قرآن کو سمجھ رہے سب سے پہلے قرآن کا مطن سامنے ہونا چاہیے دوسری جنہ داری سرکار دو عالم کی کہتی وَيُعَلِّبُهُمُ الْكِتَابُ کہ قرآن کی تعلیم اچھا اس کتاب کے بعد کیا ہے بل حکمت اچھا حکمت کا اصل معنی ہوتا ہے دالائی حکمت کا معنی ہوتا ہے دالائی کی باتیں مَن يُؤْتَل حکمت فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرٍ مُتَسِیرًا وہ تو اب ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ پہل قلاوات کتاب قرآن کا مطل سامن اس کے بعد اس کا ترجمہ تعلیم کتاب اور ترجمہ کے شاد شاد جو تفسیر حدیث رسول کرے گی کیونکہ قرآن یا تو آپ نے تفسیر خود کر دے گا ایک اللہ کے قرآن میں ایک واقع آتا ہے اس میں اجیبال ہے دوسری جگہ اللہ دبارہ ہوتا نے تفتیم کر بس ان آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو روح سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہ کیا بھئی ابلیس نے سجدہ نہ کیا ایک جگہ تک اس تک برا سن تک بر کیا بس اتنی بات اب اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذْقُلْنَا دِلْمَلَائِكَ بِسْيُّنُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْنِسْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَمْرِ رَبِّهِ کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا اللہ کے حدود سے عوامر سے احقام سے نکل کیا کیونکہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے تو ہر کیس کی جو اصل ہے وہ اصل تو کرتا ہے نا آدمی میں تو آگ جو ہے ویسے بھی حد سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے کسی ایک جگہ کو آگ لگاؤ تو اُدھر نکل جائے گی نعوض ملہ لگی ایک گھر تو سی محلہ سارا جل کیونکہ حد سے تجابت تو وہ بھی کیونکہ اس کا اصل آن سے تجابت کر کے حد سے نہیں ہو اچھا اب یہاں اللہ نے یہ نہیں بتا ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا ملائکہ کو اور یہ تو ہے جن ہم نے حکم دیا ملائکہ کو بھی عادت کو سجدہ کر اور آگے خود قرآن بتلا رہا ہے کہ جن جن تھا جب وہ جن تھا تو ملائکہ اسے بتان ہی اب اسی بات کو حل کرنے کے لئے بعض علماء نے وہ اقوال بھی نکل کی ہے کہ دراصل جن جو ہے یہ ملائکہ کے ایک قبیلے کا نام تھا یا جن جو ہے یہ جنان سے ہے یعنی وہ جنت کا دروغہ تھا اور بات نے کہا کہ یہ جن جو ہے یہ بھی تب اصل ملائکہ کی ایک قسم ہے اتنی لمبی وجہ وجہ صرف یہ ہو گئی کہ جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو عبلیس تو حکم میں شامل ہی نہیں جب شامل نہیں تو اس کو ملعون کیوں بڑھا آئی کیا بج اس لئے حالان کہ قرآن نے دوسری جگہ وضا کر تو اگر قرآن کی آیات کو ہم سامنے رکھ تو کبھی دوکھے میں آدھ اللہ نے باقی ادا فرمائے کہ اللہ نے قرآن میں وعدے کر دیا کہ اے ملعون تو چکو کسید نے روکا جب میں نے حکم دیا تو میں تمہیں میرے حکم کے باوجود سجا کیوں نہیں کیا وہاں جب موجود ہے کہ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا چاہے وہ حکم واسطہ ہو بلا واسطہ ہو حسالت ہو یا فکالت حکم تو اس لئے اللہ بلکل نصے خطی میں فرمار رہے کہ تمہیں کسی دی روک ہے جب میں نے حکم دیا تمہیں کیوں نہیں تو قرآن میں دوسری جگہ اب تصفیر خود بھی آنے کر دوسری جگڑی ختم ہو دی اچھا فتلت آدم مر بھی بکلمات من فتا با لئی اب یہاں کلمات ہیں لیکن کلمات بترائیں نہیں کہ اللہ نے آدم کو کلمات سکھ آئے ان نے جب ان کلمات کے ساب دعا مہنگی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی لیکن دوسری جگہ قرآن نے بتا دیا ربنا دلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لن کون من الخاسرين دوسری جگہ رجل مزال اس لئے مطن قرآن بھی سامنے ہو اور پھر جتنی قرآن کی آیات مترادفہ ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والی ہیں وہ بھی شاری سامنے ہوں تو پھر قرآن کی تصیر اثر اچھا اس کے بعد کیا ہے وہ ہے سنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآس وآس صل رسول قصیر قصیر کیونکہ اگر ہم حدیث رسول کو سنت رسول کو نعوذ باللہ ایک طرف کہتے ہیں قرآن پر کبھی سمجھ نہیں آئے کیونکہ قرآن کی تفسیر تو ہے ہی قول رسول کا کسی لیے جب بھی آئیشہ سے پرشا کیا خبرین صفت رسول اللہ حضور کی صفت کے بارے میں بیان درم میرے محمد مدنی کا خلق جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یعنی جو کچھ قرآن میں کال ہے وہی چیز میرے بدنی کی زندگی میں حال ہے جو قرآن میں عمر کیا اللہ کے نبی نے نمونہ بن کے دیکھلا دیا تو جب تک حدیث نہیں آئے گی کبھی قرآن سمجھ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ یہ دیکھو کر رہے آپ دیکھیں پرویل حالانکہ بڑا بڑا نکال اور اس کی خدا کی قدرت یہ ہے قرآن پہ بھی بے انتہا نظر مطالعہ قرآن بھی اس کا زبردست تھا اسے تفسیر قرآن بھی کی ہے بڑی زبردست لیکن گبرا تھا گم کر دارات تھا کہ ان حدیث رسول کا امکر حدیث کسی بھی اس نے ایک قرآن ایک اسلام کتابیں لکھی اس کا روح اسلام کیا مہنا وہ کہتا ہے یہ مولویوں نے قرآن کے ساتھ ایک دوسرا قرآن حدیث بھی بنا دی ہے تو قرآن تو ایک ہے ہم دو نہیں مانتے اسلام ایک اہل قرآن بری ایسی ٹھوکر لگی اللہ معاف کرے کہ بھٹک اچھا اس نے کہا جناب دیکھو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ مجھ سے مباشرت فرماتے بھی علا کہ محید میں ہوتی اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسری آیت میں فَلَا تُبَاشِرُو هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَصَاجِدِ کہ جب اعتقاب مسجد میں آجاؤ رمضان کے مہینے میں آر اپنی اور دوسرے تم ملاقات جمع نہیں کر سکتے میں کہا کہ دیکھو جی مباشرت میں نہیں جمع ہوتا میں اس حدیث کو کیسے مان لوں جو یہ کہ رہی ہو کہ نبی کی بیوی ہے اس کی حالت میں اللہ کا نبی جی ماں کر رہا ہے اس پر عام بندہ بیوی کے خرید نہیں جاتا اچھے جی اللہ کہ حدیث غلط ہے حدیث کا انکال کھا دی اب اس کی بجا کیا تھی بجا اسلام میں وہ رہدانیت نہیں ہے اسلام میں وہ ہندو مت کی چھوٹ چھات نہیں ہے کہ عورت کو اگر حید آکے رسول کو دی جاری گو دور گو اس کے مطن رکھ کھانا رکھ پین رکھ کپڑے رکھ لباس رکھ رہ کیا کر رہ انسان ہے مشاری تو اگر وہ حالت حید بھی لیٹے ایک لہاب کے لیجے لیٹے اور اس کے باقی بدن سے بھی تمت کر سکتا ہے صرف اللہ نے جمع حرام کیا لفظ مباشرت جہاں جمع کے معنی میں آتا ہے وہاں لکاؤ البشرت بالبشرت یعنی بدن کا بدن سے ملنے کے میں بی بی پٹن لٹے ہوئے اب بدن آئیشہ سے کہ مسجد سے مسلح مجھے اٹھا کے دے تو انہیں عرض کی عوان حائد یا رسول اللہ میں تو حیث کیا تھا اور میں حیث تک لیس بھی یا دیکھ حیث تو تمہارے حضور تو نہیں ہے اکھل کر تو اب اگر حدیث سے نظر ہوتی اور مباشر جمعان کو سمجھ لیتا تو کبھی قرآن اور حدیث کو آپ اس میں تار میں نہ لیتا اور حدیث رسول کا اس کو انکار نہیں اب جیسے اس نے کہا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نواز نہ پڑھو کیوں انہیں کہا حدیث میں ہے سورج کیوں ہے شیطان کے دو سیموں کے درمیان میں نکلتا ہے اب جناب پرویز نے اس پہ بڑی دبی جوڑی بیت نکماری اس نے کہا کہ ہر بندے کی جو پہشانی ہے جانور کی ہو یا بندے کی ہو اس کی اگر پہمائش کرو تو آدمی کے پورے قد اور عرض طور کو لے رہتی یہ اگر اس کا سولوہ حصہ لکھ لکھ پہشانی کا طور لکھ لائے گا پہشانی جو ہے اس کے طور اور عرض کا سولوہ حصہ ہو دوسرے کہا جناب سورج اس زمین سے بڑا ہے جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اس زمین سے سورج تو بہت بڑا ہے بعد جو صحاب سولہ گناہ بڑا ہے تو اس نے کہا جناب جب سولہ گناہ یا چلو دبل دو گھٹا زمین سے بڑا سورج شیطان کے تو سینگوں میں آجائے تو سینگ ایک ادھر ہوتا ادھر ہوتا یہ تو سلوہ حصہ بدت پھر شیطان کا قد کتنا ہوگا تو اس نے کہا سورج کا وہاں کیسے آگیا سالی دنیا تو اس کے پاؤں میں آگئے تو اس نے کہا لہذا معنی ہے کہ اس نے اپنے طرف سے اسلام کو بچانے گئے یا گھاؤں گنا چاہے کہ میں اسلام کو بچا رہا ہوں جی کوئی ایسی باتے کر کے اسلام بیتر رہا 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 حالان کہ مسئیبت کیا تھی کہ جہانت علماء حق سے صوبت کا اثر بھی تھا اس بیتارے کو سمجھ رہا سکی کہ بھئی بھئی نہ کر دی شیطان کا منع یہ تھوڑا ہوتا کہ اس کے درمیان میں فضا ہوا ہے جیسے دیکھو نا اب چاند نظر آتا ہے تو ہم لوگ بات نہیں کر جاتا ہے چاند دیکھو چاند ہم چار آدمی سے ایک آدمی کو نظر آ گئے اور چاند جاتا پھر اگلی کے پیچھے جان دکھو یہ محابرہ دیکھو این یاد دیکھو نا ہے وہ منکھے کی ڈنڈی کے پیچھے دیکھو تمہیں جان رہا وہ اتنی سی ڈنڈی ازر کی اتنا بڑا چاند آجائے یہ تو محابرہ ہے تو اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب سورج نکل شیطان غیفے کھڑا ہو جاتا تا کہ سورج میرے شنگ کے درمیان میں نکل رہا ایسے اوقات میں نواز نہ پڑھو تا کہ جو شیطان کی اوقات عبادت کرنے لوگ ہیں ان کو تمہارا اس کی بادت سے دو خان نہ لگ سکے ایک محابرہ بھی بات تھی حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ باقی سورج جو ہے اس کے دو سیموں کے درمیان نکلتا ہے اور دو سیموں کے درمیان میں فضا ہوا ہے اور سورج کا طور کتنا ہے اور اس کے سنگوں کا طور کتنا ہے اور اس کی پہشانی کا طور کتنا ہے وہ حق دی ہو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم حدیث رسول پہ نظر نہیں ہوگی اقوال رسول پہ نظر نہیں ہوگی تو قرآن کی تفسیر کبھی سمجھ نہیں اب دیکھو قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو کیسے کرو کسی قرآن کے آیت سے آپ سمجھائیں کیسے کہیں نواز جب ہم شروع کریں تو تکبیر سے کریں تکبیر کہنے کے لئے ہم کہیں اللہ آگے ہے امام امام سے کہے دور سے اللہ اکبر مقتدی کہے آہست اللہ اکبر یہ قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ امام دور سے کہے مقتدی آہست کہے آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس کا گوش کانا حلال ہے اگر صرف اس پہ آ جائیں نعوذ اللہ فرصم صرف حدیث کا انکار نہیں ہوگا بلکہ ہم قرآن سے بھی نکل جائیں قرآن کا انکار کا سفر جائے کہ بھئی اب نماز اچھا جی نماز میں فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنن بھی ہیں مصطحب بات بھی ہیں وہ قرآن سے کیسے دراز کریں کہ فرض کیا کیا ہے واجبات کیا کیا ہے سنن کیا کیا ہے مصطحب بات کیا کیا اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں ختم ہوگی نواز کی نہ اس کے فرائض رہے نہ واجبات رہے نہ سنن رہے تو یہ ہمیں کیسے سمجھ ہے اسی لئے حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ سنن بلکہ فرمایا سنن کمار آئی تمون یسل اس طرح نواز پڑھو جیسے کہ میں نے پڑھی ہے مجھے دیکھ کے میرے عمل کے مطابق نواز پڑھو اس لئے حضور نے فرمایا کہ تبدہ او اس لئے اس پڑھو کرو جیسے میں مجھو کیا